باہر کے ممالک ہے نا جی ہم سے کافی زیادہ ایڈوانس ہے اور وہاں کے پرابلمز بالکل اور طرح کے وہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایسے بچوں کے پر بات ہو رہی تھی وہ نے کہا جی کوئی بچے کی گل فرنڈ ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بائی فرنڈ نہیں ہے شکر ہے اللہ اکبر لیکن جہاں پر زندگی کے اندر آپ کو رکاوٹ آتی آپ کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا سم ٹائم فیتھ وہاں پر کام آتا ہے والدن کے پاس فیتھ خود دنیں گے اور اولاد کو کیسے دیں گے جو ایک چیز اپنے پاس ہے نہیں وہ دوسرے کو کیسے دیں گے کوئی مانگ لے فقیر آ کے کہ اللہ کے نام پر کچھ دو اوہ جی میں پیسے ہوں گے تو دو گے نا اسلام علیکم نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک دفعہ پھر راول پنڈی میں پاڈکاس ریکارڈ ہو رہی ہے بس بڑا اچھا لگتا ہے میسیجز آ رہے ہیں لوگوں تک بات جا رہی ہے اور بار بار ہمیں یہی کہا جا رہے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے یہ اپیسوڈ ریکارڈ ہونے چاہیے ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اوپر آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بچوں کو لے کے ہے کہ یہ جو یوت ہے اس میں فیت کتنا ضروری ہے شروع سے ہی کہ یہ جو فیت کا ہونا کیوں لازم ہے بچوں کے لیے شروع سے اور آج کی جو اپیسوڈ کی خاص بات ہے کہ نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو بیچ میں اگر ان کا بھی کوئی سوال آیا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ تو ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں فیت اور اس کی امپورٹنس نوجوانوں میں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحیح یا رسول اللہ اہم ہے جی بات فیت انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے کیوں ہونا چاہیے فیت دیکھیں جہاں پر زندگی کے اندر آپ کو رکاوٹ آتی ہے اور آپ کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا سن ٹائم فیت وہاں پہ کام آتا ہے جیسے کہلیں کہ ہم کئی جگہ پر ایفٹ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں سب لوگ محنت کر رہے ہیں سب کے ریزلٹ فرکا رہے ہیں اب فیت والے کا معاملہ تھوڑا سا فرک ہوتا ہے باقی لوگوں سے محنت کی ریزلٹ نہیں آیا کئی لوگ ہو گئے اس کے ساتھ ڈسپوائنٹ ہو گئے ڈپریشن میں چلے گئے اور ان کی جو آگے گروت کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے کسی پروجیکٹ پہ کی ہے بچوں نے سکول میں کی ہے یونیورسٹی میں کی ہے ویسا ریزلٹ نہیں آیا تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سوسائیڈل کیسز ہیں وہ یہ یوت میں سب سے زیادہ ہیں اور اس کی جو بیسک وجہ یہ نکلتی ہے کہ ان کو ان کی محنت کا وہ پھل نہیں ملو ایک تو ہے نا ٹائم کے جی چلیں یہ میرے آٹھویں میں اچھے نمبر نہیں آئے تو نوو میں محنت کر کے دیکھ لو بھئی کوئی بات نہیں خیر ہے اس سبجیکٹ میں نہیں آئے اس سبجیکٹ میں کر کے دیکھ لو اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا اس یونیورسٹی میں داخلہ ہے اب یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پہ نہ ایک آپ کی پری پلاننگ کے اندر بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سوچتا ہے انسان اپنے مستقبل کو کہتا ہے کہ وہ اچھی سی گاڑی ہو ہے نا جی آپ کے پاس کریڈ کارڈ بھی ہو آپ کی اچھی سی جاب بھی ہو یہ اچھا سا بیزنس بھی ہو ہر بچہ ہر بچی اپنے مستقبل کو فینٹسائز کرتا ہے اور وہ فینٹسیز بڑی سخت ڈسٹرائے ہوتی ہیں جب وہ ویسا ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا میں نے جب ایم بی اے کیا تو مجھے لگتا تھا کہ بس ادھر سے نکلنا ہے تو چھا جانا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو پہلی نوکری ملی مجھے ساڑھے چار ہزار پہ کی جس کی بیسک ساڑھے چار ہزار تھی کل ملا کے کوئی سات ہزار پہ میری سیلری بن جاتی تو میں نے کہا میں تو آیا تھا اسی ہزار کے پیچھے یہ تو سیلری میری لگ گئی سات ہزار پہ ہے اس کے ساتھ میں کیسے کلائب کروں گا میرے تو خرچے اتنے سارے ہیں اور کیسے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بڑی مشکل سے تین سال میں نے گزارے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے لیکن ہمت نہیں ہاری تو فیتھ آپ کی نہ ہمت بڑھاتا ہے فیتھ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کھالو بٹا فیتھ آ جائے گا وائٹیمن ڈی ہے تو تم ڈی تری کا انجیکشن لگوالو تمہارے وائٹیمنز پورے ہو جائیں گے یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے جو آپ کی لائف میں کبھی کبھی فیتھ شیٹرڈ ہوتے ہیں کبھی کبھی فیتھ بن رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی فیتھ آپ کو کسی کو دیکھ کے انسپائر ہو کے آپ کو فیتھ مل رہا ہوتا ہے تو لائف کے اندر یہ ساری چیزیں اب جتنے بھی آپ بڑے یہ بچے آج کل جن لوگوں کو دیکھتے ہیں سکسیسفل پیپل جس کو کہتے ہیں ہم سکسیسفل پیپل کی سٹوریز اگر آپ سنیں تو وہ سب کہتے تھے کہ ہم تو بڑی بیسک سی جگہ سے شروع ہوئے تھے ہم نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی تھی ہم نے یہ محنت کی ہم نے وہ محنت کی اس کا یہ ریزلٹ آیا ہم نے اس کے ساتھ چلے اور آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں جبکہ یہ والا جو سائیکل ہے یہ ہر ایک کے اوپر ایپلی کیبل ہی نہیں ہے جب وہ ایپلی کیبل نہیں ہے تو بچے سب اس کو فیٹسائز کرتے ہیں کہ یار وہ کون ہے فلانا جو ہے گوگل کا چیئرمن لگیا ہے فیس بک کا بانی ہے ایپل کا بانی ہے سونی کا بانی ہے کن کن لوگوں نے کیسے کیسے کام کی ہیں اب یہ سارے ہی تو فیس بک کے بانی نہیں بن سکتے کسی نے اپنا بھی تو حصہ لینا ہے اپنے بیچ میں یہاں پر وہ اپنے حصے کے لیے وہ جب کسی چیز کو فینتسائز کرتا ہے تو وہاں پہ کوئی نے کوئی اس کے ساتھ ڈسپوائنٹ مٹا کے کھڑی ہوتی ہے فیت یہاں پر وہ کام کرے گا کہ آپ کے وہ جو ایک زخم آپ کو ملتا ہے اس زخم کو تھوڑا سا مرہم لگاتا ہے اور وہ آپ کو رپیئر کرتا ہے اور وہ گھوڑا دوبارہ تیار کرتا ہے اور وہ گھوڑے کو آگے چلانا شروع کر دیتا ہے سب مسلمان گھرانوں کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کا فیت ڈالیں کہ یہ اللہ ہے اب بچوں میں کیسے فیت ڈالیں اللہ تو ہمیں خود نہیں نظر آئے آج تک نہ ہمیں یہاں پہ رہتے بھی نظر آنا ہے اب اللہ نہ نظر آیا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پہ مہربانی ہو تو اس کو کوئی جلوہ آتا ہے ورنہ تو ایسے تو جلوہ نہیں ہے نظر نہیں آسکتے فرشتوں کا کہا گیا ہے فرشتے نہیں ہمیں نظر آتے قبر کا کہا گیا ہے وہ نہیں نظر آتی وہ بھی جانے کے بعد ہی پتا چلے گا حساب کتاب ہونے کیسے سمجھیں بچوں کو حساب کتاب ہونے وہ تو بات کی بات ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے وہ جس نے دیکھا وہ واپس نہیں آیا یہ ساری چیزیں بڑی نا وہ اب جس کو کہتے ہیں کہ بن دیکھے کہ اوپر فیت لے کے آنا it's very difficult تو سرکار ویس صاحب کہا کرتے تھے کہ ان چیزوں کے لیے فیت کو تھوڑا سا درہ قریب کرو کہتے ہیں کہ اب ہم کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو داتا حضور کا ذکر آتا ہے حضرت داتا گنبکش علیہ جویری کا تو ان کو بھی گئے ہوئے ایک ہزار سال ہو چکے ہیں تو اب چلتے چلتے فیت پہلا فیت بچوں کو آتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر پھر کوئی استاد اچھا لگا تو اچھا لگا تو ایسے نہیں ہے استاد ہونا بڑی کمال کی بات ہوتی ہے یہ ہر کوئی جو ہے نا وہ استاد کے درجے پہ نہیں آسل ہے ہر پڑھانے والا اس نیے سے پڑھا رہے ہیں کہ اس نے اپنی جوپ پوری کرنی ہے اس نے اپنے پیسے لینے ہے اور شائننگ بچوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالی نے بلیس کیا بہتا ہے جو شائننگ بچے نہیں ہیں ذمہ داری تو وہ ہے استاد کی ریزلٹ اگر اس کا نہیں آیا تو پوچھ گو جو اس کے بارے میں ہونی چاہیے شائننگ کو تو اب یہ جتنے بڑے ادارے ہیں کتنے چلاک ادارے ہیں میں کہنا چاہوں گا لاہور میں ہے جی سی یونیورسٹی ہے لامز ہے اس طرح کے بڑے آئی بی اے کراچی ہے یہ بڑے بڑے ادارے لاہور میں ہے وہ کی ہے ہے نا کینگ ایڈبرڈ ہے یہ کون سے بچے لیتے ہیں جو آلیڈی ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں ریزلٹ ارکھا وہ والا کہ جہاں پہ صرف ہمارے پاس کریم ہی آئی گی بھر کریم تو تمہارے پاس آ رہی ہے تو جو کریم کے علاوہ والے بچے وہ کدھر جائیں گے ان کو کس نے نریش کرنا ہے مجھے پہلے دنوں ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ بچوں کی جو نریشمنٹ اور ان کی گروت کے لیے نا ہم منٹل گروت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کے پاس پھر دیفنیٹلی سکول وغیرہ ہوں گے کہتے ہیں ہاں جی ہاں ہمارے پاس بیکن ہاؤس ہے اور اس طرح کے ایک دو نام انہوں نے لیے ہمارے پاس یہ سکول ہے ہم ان کے لیے کام کریں میں نے کہا جی آپ نے مسلم مارڈل گیٹ خزانہ گیٹ جو سکول ہے اس کو آپ نے اپنے پینل پر کیوں نہیں رکھا مسلم مارڈل سکول کو آپ نے وہ سلیم پبلک سکول کو کیوں نہیں رکھا اپنے پاس آپ نے وہ اس طرح کے چھوٹے ایک دو سکولوں کے نام بتائے میں نے کہا دی وہ تو وہاں تو آل لیڈی کافی پالشت بچے جا رہے ہیں جن کے ماں باپ بھی پیچھے سے ذرا سٹرانگ ہیں فیسیشی سے دے سکتے ہیں تو وہ ان سکولوں میں جا رہے ہیں نا جی وہاں پہ سکول آل لیڈی ان کو مزید ان کی جو صلاحیتیں اس کو پالش کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں تو پڑھوں سینٹر مارڈل سکول سے تو سینٹر مارڈل سکول میں تو ایسا ہم نے کبھی سننے نہیں کہ بچوں کی منٹل گروتھ کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو جو آل لیڈی ہیں سٹار بچے ہیں آپ ان کو شو کر کے کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں اگر واقعی کو محنت کرنی ہے تو محنت تو اس کے اوپر ضروری ہے جس کا آل لیڈی فیت شیٹر ہوا ہوا ہے جس کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ درمیان میں اتنی بڑی ایک دیوار آئی ہوئی ہے یہ وہ بچے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ پڑھانا ہے یہاں پہ وہ کسی چھوٹے سے ادارے میں بچوں کو داخل کرائیں گے فیس جمع بڑی مشکل سے کروائیں گے اب یہ والے بچے ایک ویسے ہی جب معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو کلیپ کرتے ہیں تو ایک ان کے اندر ایک دپریشن ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فیت کہاں پہ پھر آئے گا ان کو اب وہ والدین بھی اللہ کے فضل سے بہت آج کل سختیاں بھی کر رہے ہیں سکار بازی صاحب کا نا ایک بہت ہی خوبصورت فکر ہے آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو معاشرے کے اندر جو شاکس ہیں نا شاکس ان شاکس سے بچاؤ شاکس مطلب میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ آئی وزن سیکنڈ ڈیئر جب میں نے پہلی دفعہ شیمپو یوز کیا تھا اس سے پہلے مجھے شیمپو کو پتا بھی نہیں تھا بالوں میں سر میں تیل لگایا اور سابن جسے نہ آتے ہیں اسی سابن سے بال دھوئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بعد میں بھی تھوڑی سی بڑی چلانگ ماری کوئی بھرل کریم لگا لی ہے یہ ہوتا تھا ہماری ساری کائنات یہ ہوتی تھی تو ہمارے بچے پیدا ہوئے تو وہ جانسن جانسن سے ان کا آغاز ہوئے دی ہے اس سے تو کم پہ بات ہی نہیں اس سے کم پہ ابھی ہوئے دی وہ انٹرف ہو رہا ہے بابا ہیڈ اینڈ شولڈر لے کے آنے میں شیمپو لیدہ کنڈیشنر لیدہ کنڈیشنر لیدہ اور سر کے پرابلم کی چیزیں لیدہ اب یہ جو جو یہ شاک ہم ان کو پروائیٹ کریں کر سکتے ہیں الحمدللہ تو ان کو پروائیٹ کریں ہمارے والدین ہمیں یہ چیز نہیں دے سکتے انہوں نے کچھ اور دیا اور وہ ان شیمپو سے بہت بڑا ہے سبحان اللہ تو اب یہ چلواؤ ان کو ان کے چیلنجز آپ کے دور کے چیلنجز سے فرق ہے میں اکثر باہر کے ممالک ہیں نا ہم سے کافی زیادہ ایڈوانس ہیں اور وہاں کے پرابلمز بلکل اور طرح کے وہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایسے بچوں کے پر بات ہو رہی تھی وہ نے کہا بچے کی گل فرنڈ ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بائی فرنڈ نہیں ہے شکر ہے اللہ اکبر وہ تو اللہ کی اللہ معافی اب یہ چیلنجز آپ کو سنائی دیں گے یہ اپنے ایز گرز کے معاشرے میں بھی برائی اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے تو اچھائی بہت ہی ڈیفیوز ہوئی پڑی بھی ہے یہاں پر تو سکر کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں نا ان سے بچاؤ ان کو آج کے دور کی ایڈوکیشن دو اپنے دور کی ایڈوکیشن مت دینے ان کو ایک کام کر جو بچوں کے ساتھ بس اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک فیت دیکھ جاؤ ایک فیت وہ فیت ہے کہ بچوں کو یہ بات پکی پتہ ہو کہ دیر ایز آفٹر لائف یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے آپ نے کہا اگر یہ فیت کسی طرح سے تم نے ان میں انجیکٹ کر دیا نہیں ایک فیت یہ ان کے سارے عمل کو خود ہی سے ٹھیک کرتے جائے گا یہ ایک ایسا کی ہے کہ جو ہر سلوشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑتی رہے گی یہی بچے جب مارکٹ میں نکلتے ہیں تو تنخواہ کم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ سرکاری نوکریوں والے انڈر در ٹیبل چل رہے ہوتے ہیں باہر پولیس والے رشد مانگ رہے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس پکڑ کے کھڑا جاتا ہے دو روپے ہمیں زیادہ دے کے جاؤ بھے ہم نے بھی چائے پی نہیں ہوتی اب یہ چیلنجز ان کو نظر آتے ہیں نہیں نہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہم بھی اگر تھوڑا سا ڈالنے کے بیچ میں سے تو کیا فرق پڑ جائے گا جبکہ سرکار ویس صاحب نے کہا ہے کہ جب تم اپنے کسی بھی ماملے کے اندر کوئی جیسے رشوت ہے جھوڑ بولنا ہے اور باقی بدکاریاں جو معاشرے کے اندر ہیں میں نام نہیں لیتا سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا بدکاریاں آ رہی ہیں اب وہ چیزیں جہاں جہاں پہ وہ ایڈ ہو رہی ہیں تو ہو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایمان کا تھوڑا سا حصہ بیچ میں ڈال رہے ہیں ایمان ہے سچ بولنا ایمان ہے نیک رستے پہ چلنا ایمان ہے حلال رزق مانا ایمان ہے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کے نبی پر اور آخرت پر اور اس کی کتاب پر اور آفٹر لائف پر یہ سارے ایمان کے درجے ہیں اب یہ سارے درجے آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سے مائنس کرتے جا رہے ہیں جب آپ کسی بھی چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں غلط چیز کو تو آپ نے اپنے ایمان کا ایک ٹکڑا بیچ میں ڈال دی ہے ادھر سے نکالا اور آپ نے وہ بیلنس کر لیا ادھر حرام کے اندر وہ چیز ڈال دی بیلنس کرنے کے لیے غلط کاری کرنے کے لیے جھوڑ بولنے کے لیے چیٹ کرنے کے لیے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ ایڈ دی اینڈ آف در ٹائم آپ نے تو سارے ایمان توڑ 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 کے پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں آپ کے پاس اللہ حبیٰ یہ ایک فیت بچوں کو دینا کہ آفٹر لائف ہے آپ کا یہاں کا جو ٹائم ہے ایک سپیم ہے سپیم نہیں ہے سپیم ہے کہ یہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی آپ کی لائف ہے اس لائف کے بعد آپ نے جانا ہے اور جانے کے بعد وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے اور اللہ میاں نے یہ آگ بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ میاں نے جنت بھی بنا کے رکھی ہے اور جو اللہ کے قریب لوگ ہوں گے نیکوکار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں انٹرٹین کرے گا اور وہ ایسی لائف ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی ہم لوگ یہ پڑھتے تو آ رہے ہیں اب اس کا فیت اب بچوں میں کون ٹرانسفر کرے گا سب سے پہلے تو والدین والدین بچوں کو آج کل کروا رہے ہیں جی حفظ زور لگوا کے حفظ کرو حفظ کرو اور اس کے لیے میں نے دیکھا کہ کئی والدین بچوں کو جب وہ مساجد میں پھینٹیاں پڑھتی ہیں اس بات کے اوپر آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں میں تو دیکھ کیا ہوں جی کہ حافظ صاحب نے پکڑی بھی ہے چھڑی اور حفظ کرنے والے اللہ کا کلام حفظ کرے ہیں کتنا نیک کام کرے ہیں باقی دنیا تو کر ہی نہیں رہی ہے وہ تو اگنور ہے اس چیز سے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور وہ جو بچے اس کام کے لیے مختص ہوئے ہیں وہ جو حفظ کر رہے ہیں ان کو مارتی ہے ایسے جانوروں کی طرح سے پیٹتی ہے اس کو بے بہا ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں جی سوشل میڈیا کی اوپر جو نظر آتی ہے کہ یہ کتنے اگنورڈ اور اگنورنس قسم کے یہ انسان ہے کہ جو بچوں کو محبت سے تعلیم نہیں دے رہے ہیں در در کیا تعلیم دے گا سب کچھ ختم کر دے گا در انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے اچھا اتنا سا ڈر ضروری ہے وہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کا چہرہ آپ کے استاد کا چہرہ آپ کے منٹور گروہ کا چہرہ یہ ہیں چہرے آپ کے آس پاس اللہ کا چہرہ ہمیں نہیں پتا وہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے سب لوگ آشنا نہیں ہوتے ہیں محبت سے ضرور ہو سکتے ہیں چہرے سے سب نہیں آشنا ہو سکتے ہیں پھر جن لوگوں کا یہ اس حوالے سے اولیاء لائے ہیں اور ان کے چہرے بھی تصاویر ہمارے پاس سب کی نہیں ہے موجود وہ چہرے بھی اب یہ ہیں آپ کے قریب کے چہرے یہ چہرے آپ کے اندر صرف اتنا سا ڈر پیدا کرتے ہیں کہ ابو کو پتا چلا یا بابا کو پتا چلا تو ان کو برا لگے گا اتنا سا ہی کافی ہے ہاں ریلیکس رکھیں بچوں کو لیکن اتنا سا ایک تھوڑا سا یہ جو ڈر ہے نا اللہ کا ڈر کیا ہے مومن کے لئے مومن کے لئے تو بے بہا بشارتیں ہیں قرآن کے اندر دھیر اور دھیر بشارتیں ہیں خوشکبری ہیں خوشکبری ہیں مومن کے لئے لیکن مومن پھر ڈرتا ہے بلکہ اللہ سے اور وہ ایک دفعہ نے کسی نے سوال پوچھا بڑا خوبصورت اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں کام تو کٹھے نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے محبت بھی کرو تو آپ نے کہا یہ وہ ڈرنا نہیں ہے کہ جو کافروں کو ڈرائے گیا ہے کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ لوگ تو کلمہ گو لوگ ہو آپ کا ڈرنا یہ ڈرنا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے کہیں سے یہ ڈرنا ہے آپ کا یہ وہ والا ڈر نہیں ہے سزا والا ڈر نہیں ہے یہ محبت کا ڈر ہے والدین کا ڈر بھی محبت کا ڈر ہوتا ہے والدین ڈیسون تھوڑی کر دیتے ہیں اولاد کی غلطیوں کے اوپر اس کو سمجھائیں گے اس کو بٹھائیں گے اس کے پوائنٹ اچھا یہ بھی ایک بڑی ایک آپ کو مزہر بار بتا دوں کہ جب بھی آپ نے بچوں سے بات کرنی ہے نا اپنے لیول بھی نہیں بات کرنی ہے ان کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے جب آپ یہ والا رستہ ہی نہیں کھول رہے ہیں تو پھر آپ ان تک کمیونیکیٹ کیسے کریں گے جو والدین اپنی ہی اس کے پھوپا کہنا چاہیے ہیں اس کے بیج میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم والدین خبردار تمہاری جھولت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی ہم سے ہوتے گو اول تو آج کل پیرنٹ کے بعد ٹائم ہی کوئی نہیں ہے والد صاحب میرے ایک دوست ہے بیٹا کونسی کلاس میں بڑھتا ہے تو اس نے کہا میرے خیال ہے ساتھویں میں بڑھتا ہے میں کہا بہت اچھے بھی تیرے خیال کا کیا مطلب ہے ساتھویں میں بس میرا خیال ہے ساتھویں میں بڑھتا ہے کہا چاہیے بات سنیں میں صبح اٹھتا ہوں بچے سکول گئے ہوتے ہیں میں واپس آتا ہوں بچے سوئے ہوتے ہیں کتھوں پتا چلے تو میں نے کہا پروریش کہتے ہیں وہ ماں کاری ہے تو میں کہا وہ باپ کا جو رول بیچ میں ہونا وہ کدھر گیا تمہاری اپنے بچوں سے دوستی کیسے ہوگی پھر یہ تو یہ اگر آپ بچوں کو یہ وربلی خالی بات نہیں ہے ایک پورا سسٹم ہے جس کے اوپر والدین خود کھڑے ہوں گے تو بچوں کو دیں گے نا والدین کے پاس فید خود نہیں ہے اور اولاد کو کیسے دیں گے جو ایک چیز اپنے پاس ہے نہیں وہ دوسرے کو کیسے دیں گے کوئی مانگ لے فقیر آکے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو اوہ جیم میں پیسے ہوں گے تو دوگے نا نہیں ہوں گے تو کہاں سے دوگے تم تمہارے اپنے پاس فید کی کمی ہوئی پڑی ہوئی ہے تو تم اولاد کے اندر فید کیسے ٹرانسفر کروگے اولاد بڑی چلاک ہے اس کو سمجھ آجتی یہ اوپر اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں گیم بیٹ میں خالی ہے اور جن چیزوں کا ان کو پتہ لگ جاتے ہیں نا کہ یہ ان کے پاس ہے موجود یہ تگڑیں ہیں اس معاملے میں ان چیزوں کو وہ سیریسلی لیتے ہیں بہت سیریسلی اس کو اپسرف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدہ نے اس کو پرائیٹی دی اپنے لائف کے اندر لا محلہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو پرائیٹی دیں گے میں بہت چھوٹا تھا جی تو مجھے سرکار لے کے گئے داتا ساپ عرص مبارک تھا وہاں پر اب وہ مجھے نا شاید بچپن سے نا رش میں بڑی گبرات ہوتی ہے تو وہ سرکار کے ساتھ تھا وہ آپ کا ایک خادم تھا اس کا نام تھا شاولی وہ کوئی ساڑھے چھے فٹ کا تھا ساتھ فٹ کا تو آپ نے شاولی سے کہا کہ اس کو نہ کندے پر بٹھا لو تو میں اوپر بیٹھ گیا اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی میں سکول نہیں گیا تھا اتنا چھوٹا تھا جی میں لیکن یہ عمل مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا داتا سا برس پہ گیا تھا بڑا عرش تھا اور میں کندے پہ بیٹھا تھا اور پھر وہاں سے نکلے تھے اور داتا ساہب ہوتے ہیں کوئی وہاں پر ان کا مظاہر ہوتا ہے وہ میلہ ہوتا ہے باہر کا تلمے ملتے ہیں اور لکیرانی سرکس آئی پڑی بھی ہوتی ہے اب یہ عمل آپ نے کر کے دکھایا ہے مجھے تو میرے اندر کوئی بات ایک سبحان اللہ ٹرگر کر گی کسی ٹائم پہ اندر ہر چیز کے بات کا ٹرگر کرنے کا نا ایک وقت ہوتا ہے آپ بیج بوتے ہیں پانی دیتے ہیں پودا نکلتا ہے درخت لگتا ہے پھل لگتے ہیں ٹائم لگتا ہے وہی میں نے کہا نا کہ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ میں انجیکشن لگاؤں تو فٹا آرام آ جائے گی بڑی پین کلر ہے دی فست کلاس کے سمکہ دیئے فٹا فٹ لگا دو اس کو بڑی پین ہے یہ یہ بڑا آن گوئنگ پروسس ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں بار بار کی ہر جیسے سرکار کا ایک فکر ہے نہیں کہ ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے اور ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے وہ اپنی وقت پہ آنا ہے اور وہ وہی آنا ہے آپ اگر آم کا لگائیں پودا تو سیب نہیں لگے گا آم ہی لگے گا آپ آم کی حقیقت بچوں کو سمجھانی کہ بھائی دیکھو یہ اس کا بیج ہوتا ہے یہ درخت ہوتا ہے پھر یہ آم ہے اس کا گودہ ہے پھر یہ اس کے اندر گٹلی ہے گٹلی کے اندر ایک مغز ہے یہ ساری چیزیں کھول کھول کے جب تک سمجھائیں گے نہیں تب تک ان کو بات سمجھ کیسے آئے گی اب یہ ہر چیز کے پیچھے آپ کا اپنا ایک فیت کھڑا ہوئے جو یہ پہلا سٹیپ ہے والدین کہ یہاں پر والدین اپنا فیت انجیکٹ کر سکتے ہیں آہستہ دکھا کے کر کے اب میں اگر فرض کیا جی سگرٹ پیتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو سگرٹ پیتے ہوئے کہوں کہ بچوں سگرٹ پینا بہت بری بات ہے اور نے کہا با جی کی گلگا رہے ہیں ہے نا جی تو جو کام میں خود کر رہا ہوں وہ مجھے یاد آگیا حضرت جنید بغدادی نہیں حضرت بابا فرید گنجی شکر کا یہ واقعہ کہ وہ عورت آئی نا تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نا شکر بہت کھاتا ہے اس کو منع کریں تو انہوں نے کہا اس کو نا کل لکھے آئی ہے کل بات کریں تو وہ اگلے دن جب آئی تو انہوں نے کہا بیٹا شکر نہ کھایا کرو تو عورت نے کہا جی یہ بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے کہتے ہیں کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی میں کیسے کہہ سکتا تھا تو ہر چیز کے پیچھے آپ کا اپنا اخلاص کام کرے گا بچہ تو بچہ ہی ہے آیا ہے ابھی دنیا میں اس نے دیکھنا ہے ابھی آہستہ سے اس کی آنکھیں کھلیں گی مناظر دیکھے گا اپنے ادھر ادھر کا ماحول دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی میں نے کیا کرنا ہے اس کے بیچ میں وہ اپنے گھر کے ماحول سے ابتدا کرے گا پھر کچھ سکول کے ماحول سے ایڈاپٹ کرے گا پھر کچھ آفیشل معاملات سے ایڈاپٹ کرے گا ایڈاپٹشن تو ہماری اتنی عمر ہوگی ہم ابھی تک کرتے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتا ہے تو وہ جاری رکھیں ضرور رکھیں لیکن یہ جو بہت ہی سٹارڈ کی چیزیں ہیں نا یہ آپ صرف باتوں سے نہیں بتا سکتے آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا میرے دادا ضرور تھے تو مجھے یاد ہے جی وہ جمعہ ہوتا ہے نا جی ایک تو ماشاءاللہ وہ خود بہت پانچ وقت کے نمازی تحجد گزار نیکہ فس کلاس نیکہ جمعہ والے دن اب فرض کیا ہونے دو بجے جمعہ ہونے تو دادا ضرور مجھے ساڑھے گیارہ بارہ بجے مسجد لے جاتے تھے مسجد جا کے تو انہوں نے خود بھی جھاڑو پکڑنا مجھے ہی پکڑانا سینصاف کرو سینصاف کیا وزو خانہ دھونا تو مجھے بھی ساتھ میں کہنا وزو خانہ دھو واش رومز تک دھونے جو بنے ہوتے تھے والا کی وہ چھوٹے اینٹوں والے ہوتے تھے اوپن ائر تو وہ دھلوانے پھر صفحہ بچھوانی صفحہ بچھوانے کے بعد پھر وہ نماز کا وقت ہونا تو میں نے دیکھنا کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں ناچریف پڑھتے تو ناچریف پڑھتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ بڑی مزیدہ چیز ہے اور ایک ویسے بھی آپ کو نا پرومیننسی کا احساس بھی ہوتا تھا کہ ہم کس دن ازان دیں گے ہماری ازان کی آواز کب جائے گی ہے تو جس دن میں نے پھر وہ پہلی دفعہ ناچریف پڑھی نا مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر تو مجھے سب سے زیادہ خوشی پتا کہ اس چیز کی تھی کہ ابو سن رہے ہوں گے میرے والے سب سن رہے ہوں گے میں نماز فٹا وٹ پڑھی بھاگا بھاگ آیا تو میں نے آج ناات پڑھی تھی ہم نے شاہ پاش دی اب مجھے تھوڑے سے پیسے بھی دی انام کے دور پر گئی تم نے بہت اچھی ناات پڑھی تو نیک کاموں کے اوپر بچوں کی انکاریجمنٹ کرنا ان کو نیکی کا ماحول دینا ہم لوگ شاید بہت ساری چیزوں سے اس لئے بھی بچ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے والد کا نام کس کیٹیگری کا ہے کسی نے اس کیٹیگری کے علاوہ والا کوئی کام دیکھ لی ہے تو وہ ہم خراب ہوں گے اپنے والدین کے بارے میں اچھی خبریں پیدا کرتے رہا کرو یہ ہی تو آپ کا ان کے لئے صلاح ہے اصل میں کہ اپنے والدین کے لئے اچھی خبریں اچھا نام پیدا کرتے جاؤ وہ ہمارے بزرگ تھے بڑے وہ تھے ملامت والے بزرگ تھے ملامتی بزرگ تھے تو ایک دن نا انہوں نے اپنا جو ایریا سلیک کیا ہوا تھا خدمت کا وہ تھا ریڈ لیٹ ایریا اور لیٹ ایریا کا آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ توافے ہیں اور بزار ہے اور پان کی دکانے ہیں اور پائے کی دکانے ہیں اور وہاں پہ تماشمینوں کا آنا جانا ہے تو رنگ رنگ کی دنیا آتی ہے وہاں پہ ساری کی ساری تو میرا نا ان کی بس محبت ہی کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنی محبت میں شامل کر لیا تو میں ان سے دربارشی پہ آتے تھے ملاقات ہوئی پھر کسی اور جگہ بھی ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں چل میرے ساتھ گھر چل تو میں نے کہا جی چلے اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا ان کا گھر کیدھر ہے وہ جب اس گزرے نا اس گلی میں بزار کی تو میرے تو کان کھڑے ہوگی میں نے کہا یہ کیدھر بابا جی مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ادھر گھر تھا ان کا سچی موچی کا تو مجھے وہ اپنے گھر میں لے گئے اب میں ان کے سسٹم کو دیکھ رہا ہوں کہ توافے آ رہی ہیں بابا جی کے پاؤں کا ہاتھ لگا رہی ہیں اور اپنے اپنے پرابلمز بھی بتا رہی ہیں کسی کے نا وہ لیسنس کا اشو ہوا ہے کسی کو پولیس والے تنگ کر رہے ہیں کسی کی دو دن سے بیٹی گھر نہیں آئی ہے کسی کے اممہ جی جو ہے وہ بیچاری بڑی سا بیمار پڑی ہوئے ہیں ان کے علاج کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ دعا بھی کروا رہی ہیں ان سے اور اپنے اپنے مسائل بھی حل کروا رہی ہیں تو وہ جب یہ سارا سیناریو ختم وہاں تو میں نے کہا بابا جی ادھر کیوں اتنی دنیا باہر پڑی ہوئی ہے تو خدمت ہی کرنی ہے اللہ کی مخلوق کی تو ادھر ہی بیٹھ کے کرنی ہے اتنی ملامت بھی کیا ملامت ہے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہیں کہ آپ ادھر کیدھر بزار میں آکے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا کبھی تم بڑھاپا دیکھو کہ ان کی جوان بچیاں جو ہیں وہ کیونکہ جوانی ہوتی ہے وہ اپنی مستی میں ہوتی ہیں تو بڑی خواتین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے سرحانے دوائی پڑی ہوتی ہے کوئی پلانے والا نہیں ہوتا ان کی حمد نہیں ہوتی کہ کوئی دوائی کھا سکے وہ کہتے ہیں جی میں ان کی خدمت کرتا ہوں میں ان کو دوائیاں لا کے دیتا ہوں میں ان کے معاملات حل کرتا ہوں اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں میں نے کہا جی کیا آپ کا مقصد ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کی طرح سے ہم نے کرنا ہے یہ تو بڑا ہی پرانا اللہ تعالی چلا رہے ہیں نظام یہ لوگوں کی یہ بھی ایک حص ہے اور اس حص کے ساتھ لوگوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے تو یہ نہیں ختم ہونی نہ ہم ختم کرنے ہیں ہم تو جو بچا کچھ آیا ہم اس کی خدمت کرنے ہیں مجھے بڑا وہ اچھا اور پھر اس کے اندر بڑی تحصیر بھی تھی پھر لوگوں کا وہاں پہ آنا اچھا وہ لوگوں کے علاج بھی نہ اسی بزار میں ہی کرتے تھے لے گئے کسی کو ساتھ میں اس کو کہا چل کچھ دھمال سنا مجھے اور دھمال کی آڑ میں جناب وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیا اب پتہ نہیں کیا فارمولہ ہے میری سمجھ سے دو باہر ہے لیکن وہاں سے نکلتے ہیں میں نے بابا جی سے کہا کہ ایک میرمانی کیجئے گا مجھے نہیں در بلائیے کہ میری مارکٹ ویلی اخراب ہوتی ہے کیوں بچا اب میں نے کہتی باس سنے آپ ہیں کالی چادر والے آپ کی داغ لگے لگے لگائے سب برابر ہی ہے میں کہا جی میں جدر سے آئے ہونا انہوں نے بڑی پاک صاف زندگی گزاری ہے تو میرا یہاں پر آنا چاہے اللہ یہ حوالہ ہے میرا یہاں پر بھی آنا لیکن میں مجھے یہاں پر آنا سوٹ نہیں کرتا تو مجھے آپ نا یہ اس چوکٹ سے باہر ملا کریں جدر بھی کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا ملوں گا ادھر نہیں ہوں گا تو یہ اب اپنے والدین کے لیے اچھی خبریں مجھے حالانکہ سرکار کا اس وقت تک وصال ہو چکا ہوا تھا لیکن اپنے والد کا نام مجھے بہت بچپن سے ہی سمجھ آگئی تھی کہ ہے کیا یہ نام نیک ہے آپ کی نیکی آہستہ آہستہ اپنے بچوں میں ٹرانسفرش ہوگی آپ کے اندر جو اچھی صفات ہیں وہ آپ ان کو سامنے کر کے دکھائیں گے ہوگی اگر میں اپنے بچوں سے پیسے دے کے کسی فقیر کو پیسے دلوارا ہوں تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں بھی بات اٹریک کرے گی کہ دینے ہوتے ہیں ان کو اپنے پیسوں میں سے اپنی جیم میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہوتا ہے یہ باتیں بچوں کو کر کر کے آپ دکھاتے جائیں گے تو ان کا اس چیز کے پر فیت ڈیویلپ ہونے شروع ہوگا اگر آپ کی ذات کے اوپر ایک ذات کے اوپر ایمان چاہیے ایک ذات کے اوپر چاہے آپ کے والدین ہو جائیں آپ کا استاد کوئی بھی آپ کا کوئی منٹور گرو کوئی ہو نہیں پیر صاحب ہو نہیں ہے ایک ذات کے اوپر آپ کا جب تک ایمان نہیں آئے گا آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہوگا اللہ انویزبل ہے ہے ہر جگہ ہے نہیں جب سے سنا ہے یار لباسے بشر میں ہے آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے دیکھنے والے تو ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تو رنگ و بو میں ہے وہ عرشوں کا مالک ہے یہ سمندر اس کی تخلیق ہے یہ پہاڑ اس کی تخلیق ہے یہ درخت اس کا ذکر کرتے ہیں یہ ہوایں اس کا ذکر کرتی ہیں یہ سب نیکی کا محول ہے اب یہ یہ اور انداس کا دیکھنے والا ہے تو جو نفس کا مارا ہوگا اس کو ہر طرف نفسی نظر آئے گا اس کو ہر طرف فہاشی نظر آئے گی آپ کا جیسا انگل سیٹ ہو جائے گا نا آپ کو دنیا ویسے نظر آئے گی وہ میں ایک کسی کی بڑی اچھی ایک رسٹ تھی چھوٹی سی وہ ایسی چھوٹی سی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس نے کہا کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ تو آپ کو رستے میں کوئی ریڈ گڑی نظر آئی ہے اس نے کہا کہ میں نے صحیح طرح نوٹ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا نا اب آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ کو ریڈ گڑی نظر آئیں گی کیا بات ہے جی اس لیے کہ وہ بات کر کے اس کا اینگل ادھر کر دی فوکس ادھر کر دی اب اس کو ریڈ گڑی نظر آئیں گی جندر میں آپ نے کوئی گڑی تبدیل کرنی ہوتی ہے نا تو وہ بچوں کے ساتھ پھر میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھا کونسی گڑی لینے پھر وہ ساری گڑی نظر آتی ہے جو لے لی ہوتی ہے نا گڑی یہ تو اتنی ہیں یہاں پہ گڑی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے لوگوں نے رکھی گئے گڑی تو آپ کو وہ اینگل سے وہ بات نظر آنی شروع ہو جائے گی اس لیے فیت ایک بڑا مبہم لفظ ہے لفظ لیکن یہ بڑی حقیقت ہے جب تک کہ پریکٹیکل شیپ میں نہ آئے بچوں کو فیت دینا ہے یہ کتابیں نہیں دیں گی فیت خالی ہم تو پہلے سے کہہ کے کہ تھک گئے ہیں آپ کو کہ وہ کلمہ جو ہے کتاب کا پڑھا وہ کلمہ نہیں ہے کوئی پڑھائے گا تو کوئی کلمہ پڑھا جائے گا کوئی بتائے گا کہ یہ اللہ ہے یہ لا الہ ہے یہ unless اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلمے کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارا کلمہ ماضی کا کلمہ نہیں ہے ہمارا حال کا کلمہ ہے اب یہ حال کا کسی نے نبی مانا ہو تو کسی کو سمجھے آپ نے کہا آپ نے حال کا اللہ نہیں ڈھونڈا آپ نے Living God نہیں دھونا Living Prophet دھونا ہے Living Prophet دھونا ہے جس دن یہ Living Prophet آپ کو سمجھ میں آجائے گا وہ دن Living God بھی آپ کو سمجھ میں آجائے گا اب یہ Living Prophet کون بتائے گا کون دکھائے گا انام تالہم والے انام تالہم والے یہ نام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا نام ملتا ہے ان کو دنیا میں سکسس ملتی ہے گھڑییں ملتی ہیں پیسہ ملتا ہے بنگرہ ملتا ہے شورت ملتی کیا ملتا ہے ان کو ان کو صرف اللہ کا نام ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کو اب وہ سرکار ویساہب فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا چوز کرنے کا کریٹری ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کس کو چوز کرتا ہے وہ ہدایت کن لوگوں کی یہ انام تالہم والے لوگ کیسے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جھوٹا معاشرہ پڑا ہوا ہے مجورٹی سچا نہیں ہے جھوٹے معاشرے کے اندر جو آپ کو پریچنگ مل رہی ہے وہ سچی کیسے ملے گی مجورٹی آپ کے پاس جھوٹ ہے یہاں پر مناورٹی میں سچ چلا گیا ہے یہاں پر اس جھوٹے ماحول میں کازب ماحول میں آپ سچی بات کیسے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے جب تک آپ خود سچے نہ ہو سبحان اللہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جیسے سرکار ویساہب فرماتے تھے کہ دیکھو جھوٹے ماحول میں کامیاب انسان بہت بڑا جھوٹا ہوگا کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے ہے نا جی آپ کسی چلے جائے نا جہاں پر جوہا کھلا جاتا ہے تو وہاں پر سب سے کامیاب کون ہوگا جو جوہے میں سب سے زیادہ پیسے جیتے گا وہ بڑا کامیاب ہوگا وہاں پر ہے نا جی ریس کھیلتے ہیں گھوڑے والی وہ ہوتی ہے ہمارے ماہ لاہور میں جی تو وہ کامیاب کون ہوتا ہے وہاں پر جو ریس جیتا ہے تم نے گناہ میں کامیابی حاصل کر لیے تم اس کو کامیابی کہہ رہے یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوگی تو یہ جو فیت ہے نا کہ آفٹر لائف کا فیت آفٹر لائف کا فیت انہیں ایک ایک جگہ پہ بتاتا جائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ اللہ ہے یہ عبادت ہے یہ دنیا کی خدمت ہے ہماری کامیابی جو دنیا میں ہم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ٹیمپریری ہے اس کا بہت چھوٹا سا ہے ٹائم ہم غور کریں نا اگر کہ کتنے چلیں جی اس کے ابا کی فیکٹری لگیوی ہے اس کے ابا بڑے بزنس مین ہیں وہ ای کامرس کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے بڑے گروہ ہیں ان کی اپنی بڑی ادارے ہیں اور ان کی بڑی گاڑیاں ہیں تو بچے سمجھیں گے بڑی سکسس ہے کمال کی بات یہ بندہ ہے میں نے درویش تو کوئی بندہ نہیں نہیں نکلا گھر سے اس لئے کہ ہم نے درویش کی تعریف نہیں بتائی ابھی تک کہ درویش کا مقام کیا ہوتا ہے یہ انمتہ لہم والے لوگ ہوتے کون ہیں قرآن ہم پڑھا ہے نماز کے اندر ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں انمتہ لہم والے لوگ کون لوگ ہیں ان کو ریوارڈ کہاں کس چیز کا ریوارڈ ملا ہوئے تو ان کو ریوارڈ مل گیا ابھی دنیا ختم ہونی ہے ابھی قیامت آنی ہے ابھی معاملات ہونے ہیں ابھی آپ کا ترازو سجنا ہے لیکن ان لوگوں کو آج سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ انعام یافتگان ہیں یہ آج سے ہی جنت آقبت ان کی آج سے کلیر ہے تو یہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو آفٹر لائف کو آج ہی سمجھ گئے ہیں جی ایک قیسٹن آئے جی اچھا اب پاڈکاسٹ کے شروع میں ایک بات ہو رہی تھی کہ لائف کے اندر جو ڈسپوائنٹ ہوتی ہے اس کو فیت سے پورا کرنا چاہیے اب ہمیں بچپن میں یہ کہا جاتے کہ کوئی چیز اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ چیز آپ کو آگے اور مل جاتی ہے لیکن اب جس بچے کو ڈسپوائنٹمنٹ ہی فیت سے ملی ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس نے قرآن پڑھے اس نے فیت کو قریب لائے صرف اس ریزن سے کہ اس کو کسی چیز کا نتیجہ مل اور وہ نتیجہ اس کو نہ ملے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہی گل کو بہت اچھی باٹر یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان دونوں کامیابیوں کا فرق ہے دنیاوی کامیابی اور دینی کامیابی یہ دو ڈیفرنٹ کامیابی ہیں ان دونوں کا آپس کا کلیبریشن ہونا ضروری نہیں کبھی ہو بھی سکتا ہے ٹھیک اب یہ جو فیت کو یوز کیا گیا دنیاوی کامیابی کے لیے نماز پڑی گئی لاتری نکلے نہیں نکلی بانڈ نہیں لگا نماز چھوڑ دینے چاہیے کہتے ہیں روزہ رکھنے سے بڑا تذکیہ ہوتا ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں آپ کو بڑا روحانی سکون ملتا ہے نہ ملا روزہ چھوڑ دینے چاہیے ہے جی حج پہ جائیں تو کہتے ہیں بڑی صحوبتیں ہوتی ہیں بڑی تو حج نہیں کرنا چاہیے یہی بچوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ جہاں پر لائف میں آپ اگر اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی کامیابی بھی ملنا شروع ہو جائیں گے ہم لوگ جن کو بہت سب سے بڑا دنیا کا خوش نصیب ترین اگر انسان کسی کو کہیں گے نا ہماری دیفینیشن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری دیفینیشن میں اس دیفینیشن میں پیسے کی در ہے اس دیفینیشن میں شورت کی در ہے کچھ بھی نہیں ہے چار پائی پہ لیٹے میں ہیں اور کمر کے اوپر چار پائی کے نشان آگئے ہیں صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں ساری چیزوں کا مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ دنیاوی سہولتیں اپنی انجوائے کر لیں اور ہم نے آخرت کی چیز بنا لی لیا اس لیے یہ فیت اور دنیاوی کامیابی یہ صرف اور صرف یہ جو میں نے حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ایمان بیچ میں ڈالتے جاتے ہیں ٹکڑے ایمان کے تو وہ ہمیشہ دنیاوی کامیابی مل جائے ایک ہی دفتر میں ہے دیپارٹمنٹ ایسا ہے کہ اس دیپارٹمنٹ میں سب لوگ رشوت کھاتے ہیں ایسا دیپارٹمنٹ ہمارے ہیں بہت سارے ایسے دیپارٹمنٹ جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے وہاں پر اچھا جی اب وہ رشوت لیتے جا رہے ہیں سب لیتے ہیں ہم نے لے لی تو کونسی بات ہوگی اگر ایک بندہ بھی وہاں پہ نکل آیا ایسا جس نے کہا کہ میں بھی اسی دیپارٹمنٹ میں ہوں اور میں نے وہاں تو آپ کے آزا آپ کے خلاف گواہی دیں گے سارے رشوت لے رہے تھے تو اللہ نے کہہ رہا ہے سارے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جلے جاؤ سب کا ریزلٹ سب کے ساتھ ہی ہے اس لیے عبادت کے مفہوم کو اللہ کے اپنے قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک فیتھ آفٹر لائف کا ہے جہاں پہ آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اپنے کریئیٹر سے ملاقات کرنی ہے تو یہاں کی کامیابیاں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی میں آپ کو بتاؤں اس یہ جتنے ملین ٹرلین ڈالرز کا جو دور چل رہا ہے اس میں اتنے پیسے نہیں ہے جتنے اکیلے کارون کے پاس تھے ڈالرز صاحب کہتے ہیں ستر ہزار اونٹ تھے اس کے پاس جس کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں تھی میں خزانے نہیں بتا رہا آپ کو خزانوں کی چابیاں کتنے اونٹ ستر ہزار اونٹ کے اوپر اس کی چابیاں لدیوی تھی اس تالے ویش چھڑو نا جی اور وہ خزانے تھے اور وہ علم یہ نے کہیں زمین کے اندر پھر ان کی تدفین کر دی اتنا پیسہ تو آج تک میں نے اس پوری دنیا کا بھی کٹھا کر لی نا تو بھی اس کی کوئی فگر نکلے گی ابھی بھی کہ پوری دنیا کا پیسہ کٹھا کرے نا تو اتنے خرب نکلائیں بس ٹوٹل تو اس سے بہت زیادہ پیسے اس سے بہت زیادہ پاور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہوئے ہیں اور نتیجہ بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں فیتھ آپ کو دھیمانگ کرتا ہے تھوڑا سا آپ کی اگریسیونیس کو دھیما کرتا ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں تو میں بھی بھاگ رہا ہوں کیدھر بھاگ رہے ہو پتہ نہیں سب بھاگ رہے میں بھی بھاگ رہا ہوں پتہ کوئی نہیں ہے سب نے اپنا ایک ٹارگٹ بنائے ہوتا ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ضرور بنائیں بہت اچھی بات ٹارگٹ بنائیں اپنی لائف کے اندر کہ ہم یہاں سے چلیں یہ ہمارے ایڈیوکیشن ہے یہ مشکل ٹائم پہ اللہ آپ کو سپورٹ کرے گا کہ حوصلہ کرو ہم لوگ اپنے لئے زیادہ تر وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لئے مزر ہیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں سبکار کا فکرہ یاد آگیا کہ صرف کسی ضرورت کے لئے اللہ سے کچھ مانگنے والا ضرورت پوری ہونے پہ بھی اللہ کو چھوڑ دے گا پکی بات دونوں حالتوں میں اب یہ کوئی ریلیشن تو نہ ہوا انشورنس انشورنس اللہ تو اتنا لائٹلی پھر ڈیل نہیں کرتا کسی کے ساتھ پتا ہو کہ اللہ میں سے مانگی گاڑی اللہ میں نے نہیں دی گاڑی فیت اٹھ گیا اللہ میں نے دی دی گاڑی تو آپ نیکسٹ کچھ چیز تیار کر لیں گے وہ جو اتنی نمازوں کی توفیق دی دی تھی وہ کم تھی کیا کسی بندے نے سوال کیا میں نے آج تک اتنی لاکھ دروش شریف پڑھا ہے اللہ نے مجھے گاڑی نہیں دی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے اس کو اپنے حبیب کے اتنے لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی تمہیں اجازت دے دی ہے اس کا سوا بھی تمہیں نظر نہیں آرہا اسلامیات کو جو ہے نا جی وہ آپ معاشیات کے اندر جب کنورٹ کرتے ہیں تو یہ آمیزش کو بہت اچھی نہیں بنتی اسلامیات اسلام ہے اس کا تعلق خیر سے ہے آپ کی فلاہ سے ہے آپ کی آفٹر لائف سے ہے آپ نے اس دنیا میں گوڈ ہیومن بین بنگ کے کیسے پھر نہ ہے اس چیز سے ہے اسلام تو یہ بات کبھی کہا ہی نہیں اس نے کہ اتنے پیسے کٹھے کرو ہم تمہیں جنت میں بہت اچھے مکان دیں گے کہیں لکھا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا جی وہ پہلے دنہ آپ کا بڑا خوبصورت چلنا تھا کیا تھا قرآن کی جتنے جیب میں ہیں اس میں سے اور کچھ ہے جو بہت طاقتور درویش ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کس کے پڑے میں ہیں یہ بھی دو جو آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ تحجت کے ٹائم اٹھے تو کیفیت نہیں بند رہی تھی تو جب دیکھا تو صبح کے لئے کھانا لیدہ رکھا جب تک وہ اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کیونکہ توقل تب تک سکون نہیں آیا سکون نے بڑے خوبصورت اس کے پر بات کی آپ نے کہ پرندوں کی جیب نہیں ہوتی لیکن کوئی پرندہ بھوک سے نہیں مراج تا حضرت کا فکرہ یاد آگیا کہ جتنا جتنا آپ اپنے جان دینے والے اور 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 باقی ساڑھے ستانوے پرسنٹ والے اور وہ بھی دے رہے ہیں یہ اللہ والے کمال کی بات ہی ہوتی ہے یہ پیسے میں خرچ کر دی کیا ہوگا کل خرچہ آگیا کجھر سے پورا ہوگا پہلے کس نے دی ہمیں پھر وہ دے دے گا اس میں اتنی ٹینشن والی کونسی بات نہیں دی تو پھر بھی ہم اسی کے ہیں سبحان یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دی ہیں تو اللہ ہمیں اور دے دل ہر ایک کترہ ہے سازے ان البہر ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا چاہا بلکل جی بلکل تو یہ جو اس کے ہو گئے ہیں ان کا انجام دیکھ لیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا اچھا نام تو اس کا بھی رہے گا جو بلکل خلاف چلا گیا اب کہا کہ خالی علم کے پر فوکس نہ کرنا سارا کچھ علم شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا تو شیطان سے بجھو خالی علم کو ہر چیز نہ منا لو اس کی مہربانی کو بھی اپنی زندگی کے اندر محسوس کرو رائے گا سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے وہ جدہ سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے تو یہ کہانی اور والی کہانی ہے ہم اللہ کو یوٹلائز کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لئے وہ اللہ خیر اور ما کرین وہ آپ کی پلیننگ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے اس کے ساتھ کھیلییں کرو کہ وہ پوری زندگی بچپن سے کہتے کہ میں انتہائی سادہ طبیعت کا انسان ہوں بہت زیادہ سادہ اور میں پوری زندگی اس کو اپنی ویکنس سمجھتا رہا پھر اب جا کے مجھے پتا چلا یہ میری سب سے بڑی سرنثی تو مجھے جب یہ بات کرے تو میں نے ان کو حضرت واسف واسف آڈیو کا ایک واقعہ بتایا کہ سادہ بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ پتا ہے کیا ہوتا اس کو اللہ اچانک مل جاتا جو یہ چلاکیا کرتا ہے تو اللہ بھی اور چاہتا ہے اور بھاگ کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی کہ نہیں آئی آئی تھوڑی سی آئی تھوڑی آتی رہی گی آپ ان کو پاڈ کاس پھر آتی رہی یہ یہ ہمارے سامین سوال بھی پوچھے پیرنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے جو بھی پروفیشن جس کیریر کو بھی پرسو کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے مجھے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا میرے تین بیٹے ہیں دو کامیاب ہیں ایک ناکام جیسے کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا ٹھیک ہو گیا اور میں ڈاکٹر کی طرف آ گیا اب اگر میں گلا کرتا رہتا کہ دیکھیں میں تو کچھ اور بننا چاہتا تھا لیکن میں یہ بن گیا تو اب یہ میری ساری زندگی کا گلا ہے لیکن آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دنیا کے سارے پروفیشن ایک طرف میں اپنا پروفیشن نہیں چینج کروں گا الحمدللہ کیونکہ اس کے ذریعے جو مجھے موقع ملانا لوگوں تک پہنچنے کا خدمت کرنے کا اور یہ استاد ڈاکٹر تو یہ ایسے دو شعبے ہے کہ اگر اخلاص سے کیے جائیں تو مکمل درویشی ہے درویشی بے ضرر ہونا اور لوگوں کے لئے منفیت بخش ہونا لوگوں کے لئے آپ پوزیٹیوٹی پھلائیں اور لوگوں کو آپ سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو اللہ یہی چاہتا ہے اللہ نے آپ کا یہ مذہب بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس لئے مذہب بنایا ہے کہ یہ پورے نظام کو آپ سمجھیں کہ اس نظام کے اندر آپ اگر ہے شر پھیلانے والے تو آپ کے لئے آگ اللہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھ چھوڑی ہوئی ہے کہہ دیا اس نے ہم نے بلکل ہائی فلم پر رکھی ہوئی اپنے حصے کی آگ وہاں ہر کوئی ساتھ لے کے جاتا یہاں سے سنائے کہتے ہیں ایسی بات ہی بنی ہوئی ہے کہ وہ کمیں ہیں ادھر جہنم میں تو لوگوں کو کمیں میں پھینکا ہوئی ہے اندر آگئے جل رہے ہیں تو لوگ کمیں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو اوپر فرشتہ کڑا ہوتا کہتے ہیں کوئی ٹوٹل ساتھ فرشتے ہیں جن کی جانم کی اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتے ہیں ڈیوٹی جانم کی دیر اندازہ کرو جی تو وہ ساتھ فرشتے ہیں وہ اوپر سے مارتے ہیں ان کو گرز مارتے ہیں چل اندر واپس تو کدھر باہر نکل رہا وہ کہتے ہیں وہ ایک وہاں تھا پاکستانیوں کا تو وہ خالی بڑا بہا تھا وہ نے کہا جو نکل تھا نیچے والے باپس کہہ لے تو یہ ہماری منٹالیٹی ہوئی پڑی بھی ہے جی کہ ہم صرف اور صرف یہ جو ایک بات ہے اسی میں ساری بات چھپی بھی ہے کہ نیک بنانا ہے تو یہ فارمولہ ہے ان کو کامیاب انسان بنانا ہے کامیاب انسان کی ڈیفینیشن آج ایک دفعہ دوبارہ ری رائٹ کر لیتے کامیاب انسان صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جس کی جیب میں محل ہو کامیاب انسان وہ ہے جس کے آخرت بھی کامیاب کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہے جس کا انجام اچھا نہیں آپ ایسی پرسنیلیٹی کو مت پریز کریں جس کے انجام کا آپ کو نظر آ رہے ایک بندہ ہو نا جی اس نے چھت پہ رکھا کبوتر آپ نے دیکھیں گے نہیں میں دیکھے میں بہت سار میرے بڑے جاننے والے تھے وہ چھجہ لگتا ہے جی ایک بہت بڑا چھت کے اوپر اور جنگلی کبوتر اور لکی کبوتر اور الٹ بازی کھانے والے کبوتر اور پھر اس کے بڑے مقابلے ہوتے ہیں صبح فجر کے وقت کبوتر اڑائے جاتے ہیں سارا دن وہ ایسے کر کے مو اوپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کس کا کبوتر سب سے آخر میں آئے وہ دنیا تباہ ہو جائے انہوں نے کبوتر سے نہیں اٹھنا اب جو کبوتر ہیں ان کا انجام کبوتر والے ہی ہوگا سمجھ نہیں میرے بات تو جو یہ اس طرح سے کبوتر خانے کئی شعبوں میں ہمارے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یار یہ دیکھو بڑا پیسے والا بندہ ہے لیکن بہت خبیز آدمی ہے اسے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے تو اس کا ریزلٹ وہی ہوگا جو ریزلٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے کام کا برا ریزلٹ ہے اور برے کام کا اچھا ریزلٹ ہے فیت کے بغیر تو اگر کامیابی مل بھی گئی تو بڑا زاب ہے وہ تو اس پیسے سے غرور پیدا کرے گا ایروگنٹ آپ کو بنائے گا اور ایروگنٹ ہوتے 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 آپ لئین اور رجیم تک بھی پہنچ سکتے ہیں وہ ایروگنسی تھی اور کیا تھا کہ کہ کہا کر سجدہ آپ نے تو کہا تھا مجھے جو پہلا حکم ماننے کے بعد دوسرا حکم نہ مانے وہ ہی تو لئین اور رجیم ہوتا کہ دوسرا حکم کیوں نہیں مانا بھئی تم نے پہلا ہمارا مانا دوسرا کیوں نہیں مانا حکم ہے ایک جگہ سے ہے تو تمہاری جرس کیسے ہمارے حکم کو انکار کرنی اس کی بات کو اپنی باتوں میں سب سے زیادہ پرائیٹی دینا اپنے رب کی بات یہ اللہ کو کریئٹر ماننا اپنا اور اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ ہماری مہتوں کے علاوہ بھی وہ رزق دے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی رزق جا رہے ہیں وہ بھی معاملہ چل رہے اور آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ہارڈ ٹائم سے وہ اگر آپ کو گزار رہے تو چیک کریں کہ یہ جو ہارڈ ٹائم ہے یہ آپ کے لیے کوئی سزا ہے یا یہ جزا ہے ہارڈ ٹائم سب پہ آتے ہیں فیتھ والے بندے کا میں پہ اور وہ اور اس کا فیتھ اور خراب یہ فیتھ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ جب آپ ہارڈ ٹائم میں زندگی میں گزریں گے جب کبھی بھی وہاں فیتھ آپ کو بچائے گا اور وہ بچائے گا کہ یہ فیتھ چلے میری غلطی ہے میں کہتا کوئی معنی ایسا کام کے غلطی ہوگی اور اس غلطی میں میں اللہ کے حضور سجدہ بھی نہیں کر رہا اور توبہ بھی نہیں کر رہا ایروگنٹ تو فیتھ آپ کو کہے گا اور قریب ہو جاؤ اللہ کے اگر غلطی ہوگی توبہ کرو اور ہو جاؤ قریب وہ غلطیاں معاف کرنے والا ہے وہ آپ کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے وہ آپ نے جو گناہ کیے میں ان گناہوں کو وہ گناہوں سے اٹھا کے نیکیوں میں ڈال سکتا ہے وہ آپ کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں سے لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنی پاور ہے وہ جب تک وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن میں بات نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی تب تک نہ عبادت کا مفہوم سمجھ جائے گا نہ کوئی فیت ڈویلپ ہوگا آپ کے بیٹ ایک مجھے سوال یاد آگیا کہ پیرنٹس آج کل کے بچے اسلام کی اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کوئسشن کر رہے ہیں جی کریں کریں ملکو کریں لیکن وہ پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہ بچہ ہمارا چھوڑی نہ دیکھ اسلام محبت سے دیکھ پھلانے والی آتا ہے جب اسلام نیا نیا شروع تھا تو کیا کفروں سوال نہیں کی ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ تو شکر مسلمان بچے ہیں کئی چیزوں کی ان کو تو بیسی بائی برث مل گئی ہے چیز کلمہ مل گئی بڑی چیزیں مل گئی ہیں لیکن وہ تو کفار تھے اور بڑے ریڈٹ گسم کے اچھا پھر اللہ ہمیں چھوڑ تو نہیں دے گا اللہ ہمارے سے کیسا بیہیو کرے گا ہم تو بڑے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہماری روٹی نہیں کم ہو جائے گی اور یہ میسیج کون کنوی کر رہے ہیں جو خود فاقع کر رہے ہیں اور فید پھر پورے کا پورا پھر پورے کا پورا تو question ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے اگر question کو آپ answer نہیں کریں گے وہ خود سے answer extract کر لے گا اور وہ ہو سکتا غلط ہو اگر آپ کو نہیں اس کا جواب پتا تو کسی سیانے سے پوچھ لیں روکے نہیں ہونے سوال میں کہتا ہوں کہ جواب کی اصل طاقت سوال میں چھپی بھی ہوتی سوال طاقت ور ہوگا تو جواب بھی طاقت ور آئے گا سوال ڈیلا ہوگا تو جواب بھی ڈیلر سہی آئے گا تو سوال بہت ضروری ہے اٹھنا چاہیے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھیں گے تو وہ اپنے اندر کہیں کرنا شروع ہو جائیں گے خود سے جواب سوچیں گے خود سے ایکسٹرک کریں گے اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اس کا دیسی علاج لا کے دے بھی دے گا کہ یہ ہے تیرے غم کا علاج غم کا ساتھی رم ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کو معاشرہ یا یہ برا ماحول جواب دے آپ فیتھ والے ہو فیتھ سے جواب دو اگر خود سے نہیں بن رہا تو کسی آپ کے پاس دیکھیں یہی تو ایک ٹیچر چاہیے ایک گروہ چاہیے آپ کو ہر بندے کو چاہیے میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہے ان کے آس پاس ایسا کوئی بندہ کوئی عالم دین کوئی مشایخ کرام کوئی صوفی منچ کوئی اللہ کا پانچ وقت نمازیں پڑھنا والا نیک سادہ سا بندہ ہے آپ کوئی زندگی میں کیوں نہیں ابھی تک کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی کہ اولاد کا سوال ایسا آگیا ہے جس کو آپ خود نہیں آنسر کرے آپ کسی سے پوچھ لیں اس سے پوچھ کے بتا دیں وہ کوئی محبت سے جواب دے دے گا آپ جب تک اولاد کے ان questions کو ان کے level پہ جا کے آنسر نہیں کریں گے ان کے سوال کی تشفی نہیں ہوگی اور تشفی نہیں ہوگی تو درمیان میں خلا رہے گا خلا کوئی بھی ہوا پر کر سکتی ہے اچھی بھی بری بھی اس لئے اس خلا کو خود پر کریں دے سوال دیکھیں very important question اور بڑا مشکل سوال نہیں نہیں بالکل اور اس نے بہت اہم area کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ واقعی یہ تیمی ہوتی ہے کئی لوگوں کی parents نہیں ہوتے جن کے لیکن کوئی نہ کوئی ان کی nourishment کا کوئی ضریعہ ضرور ہوتا ہے اور سم ٹائم ایک جو hard atmosphere ان بچوں کو ملتا ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ strong بھی بنا رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ اب ہمارے بچے بڑے pampered بچے ہیں جو کام کرنے والوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ننگے پاؤں بھی ایسے روڈز پہ پھر رہے ہوں گے سرزیوں میں بغیر سویٹر کے پھر رہے ہوں گے نہ ان کی nourishment فطرت کر رہی ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نظر میں نگلیکٹڈ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت پھر hard time میں سے گزارتے ہوئے جو ان کی nourishment کی ہے اس لئے اللہ کی نظر میں کوئی parent less ہے نہیں کیونکہ سب سے بڑا خود ہے اس لئے ان کا process تھوڑا اور ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان تک بات پہنچے نہ اور یہ بات اس کو پوچھی جائے گی کہ تم تک پیغام پہنچا تھا تم نے کیا کیا یا تو نہ پہنچے نہ پیغام تو وہ اس سے فارغ ہے جنگل میں کہیں کوئی رہ رہا ہے اس کو نہ ازان کی کبھی آواز آئی ہے نہ اس کو کبھی کسی چیز کا پتہ لگا ہے تو وہ مبررہ اس چیز سے کہ مجھ تک تو اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں اللہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب مبررہ معصوم روحیں معصوم روحوں کی ایک جگہ جنت ہے تو یہی تو سرکار ویس صاحب کہا کرتے کہ جتنی معصومیت سے تمہاری روحیں آئیں ہیں اس معصومیت کو تم برقرار ہی رکھ بھی ہے وہ معصومیت تو نہیں رہتی ہم اس کے بیج میں کئی چیزیں خلل ڈال لیتے ہیں اس کو خود سے ہم تباہ کرتے ہیں بہت تینگ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان تک ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل میں آئے گا ان تک ہو سکتا ہے چیزوں کی پریاریٹی اور طرح سے ڈیویلپ ہو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے چونکہ ایک کمی ہے زندگی میں اور اس کمی کے ساتھ ہو سکتا ہے پیسے کی بھی کمی ہو تجربے کی کمی ہو نارشمنٹ کی کمی ہو استاد اچھے ہائی لیول کے سکول نہ ہو تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تھی ہم لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر جو سرکاری لائٹ لگی ہوتی نہیں گھمبے کی اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے دن کی روشنی کو میکسیمم یوٹلائز کرتے تھے فجر کے بعد سے ہماری پڑھائیں شروع ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ کیسا کیسا نام بنا کے گئے بڑی ایسے لوگوں کی ایسے اور انہوں نے اس دنیا کے اندر بڑے اچھے رول پلے کی ہیں ان لوگوں کا ویشن پیمپرڈ بچوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ مسبب الاسباب یہ جو یتیم بچے یہ تو اللہ کی سپوٹ لائٹ میں ہوتے اللہ تعالی تو ان کے لئے بار بار مواقع بناتا لوگوں کو بھیجتا ہے اس لئے یہی ہے سرکار کا فکرہ یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بناے سکون نہ پائے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ تھی آپ کے اوپر کہ آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کی کفالت کرے اور آپ نے اس ہی کھ کھا لیا تو یہ اللہ تعالی تو پھر مدد پہنچاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میسج بھی پہنچے گا ہدایت بھی پہنچے گی یہ ہدایت کا وعدہ ہے کہ وہ اس تک آ کے رہے گی لیکن یہ جو بچوں کو یا کیموفلاج بچوں کو کیموفلاج کہنا چاہیے نا ایسے پتیوں کے بیج میں چھپے ہو ہوتے ہیں والدین کئی طرح کی دھوپ نہیں لگنے دیتے موسم کی خرابی نہیں لگتے ایسے چھپے ہو ہوتے پتیوں کے بیج میں اور ان لوگوں کا ایکسپوزر کھلے پھول اور طرح سے ڈیل کرتا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نہیں اگنور کرتا جی کسی کو یہ ہو نہیں سکتا جی کہ اللہ کسی کو اگنور کرے تو ان تک بھی بات ضرور پہنچے گی فیت بھی پہنچے گا اور کوئی نہ کوئی گرو بھی پہنچے گا لازمی سورہ کحف کی آیت کے ذریعے رہبر کے ذریعے تو یہ بلکل صحیح اور اللہ کا وعدہ پکا ہے جی وہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کو اویل کرے کہ نہ کرے جی بلکل ٹھیک بات اور شعور کے ساتھ کرے گا بلکل واضح بات آئی گی مبہم بات نہیں گی مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے پتہ نہیں چلا ایسے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ یونیورسٹیز کو بھی وزٹ کریں اور سہبت اکاشر محمود صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ان یونیورسٹیز میں آپ تک پہنچے اور لائیو آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں چینل سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیے دعا میں آدھ رکیگا اللہ حافظ